سینٹر تھے اس لیے علاج مالجے کی سہولتیں بھی نہای دمدہ ہے لیکن معصوم معصوم بچوں کا کیا کریں وہ بھی مظفر کر کے ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے جہاں بلیوں کے جی ہاں بلیاں حملہ آور ہیں نو مولود بچوں پر دو کو تو شدید زخمی بھی کیا اقتضامیہ نے ہمیشہ کی طرح معاملہ چھپانے کے لیے استادی دکھائی بچوں کو ڈسچارج کر کے گھر بھیج دیا لیکن ان مناظر کا کیا کریں جہاں نوچے گئے ہیں جسم انگلیاں کاتی گئی ہیں اور بازوں پر بھی جانوروں نے بے دریغ اپنے فن کا مظاہرہ کیا کیونکہ وہاں کوئی خادم نہیں تھا پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں بچے غیر محفوظ کہیں اگواہ کا خطرہ تو کہیں چوہے اور بلی کے کٹ کھانے کا ڈر نا اہلی کا نیا واقعہ مظفرگر میں پیش آیا جہاں چلڈرن وارڈ میں زیر علاج ایک بچی کو خونخواہ بلی نے کٹ کھایا بیچاری کی تین انگلیاں چبہ ڈالی شور اٹھا احتجاج ہوا تو انتظامیاں نے انکوائری بٹھا دی پتہ چلا کہ چند روز قبل بھی بلیوں نے ایک شیخ خوار کا بازو نوچ ڈالا تھا وہ تو عملے اور ڈاکٹروں نے استادی دکھائی بچے کو فوری ڈسچارج کیا اور جان چھڑائی انتظامیاں نے شریر بلیوں کی سرکوبی کے لیے ایک خصوصی دستہ تشکیل دے دیا ہے پورے ہسپتال میں چوہے بلی والا کھیل جاری ہے بلیاں آگے ہیں اور عملہ پیچھے پیچھے لگتا ہے خیبر پختونخواہ میں چوہوں کی بہتات کا تانہ دینے والے خادم آلہ نے اپنے صوبے کے ہسپتالوں میں بلیوں کے دندنانے کا کوئی نوٹس نہیں لیا پرنا بلیوں سے نمٹنے کے لیے لاہور سے خصوصی دستہ بھیجواتے آخر گوڈ گورننس کا معاملہ جو ٹھہرا